نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک آدسی کے دن کچھ خاص اپائے کر کے ماتال لکسمی اور بھگوان وشنوں کی کیسے کرپا پرات کی جائے کیسے ان کے آسیوات سے اپنے پوری جندگی کو ہم خوشحال اور خوشنما بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک آتی رہے دوستوں سانسکرت شبد ایکادشی کا شابدک ارتھ ہوتا ہے اگیار ایکادشی پندرہ دیوشی پکش کشن پکش اور شکل پکش کے اگیارویں دن آتی ہے سانسکر اکیانوشا ہر ویشنوں کو ایکادشی کے دن ورت کرنا چاہیے پرانوں میں بھی سبھی ورتوں میں ایکادشی کے ورت کو بڑا مہتو اکھاری اور بڑا لابکاری بتایا گیا ہے پورے شال میں چوبیس ایکادشی آتی ہے ایکادشی کا آرمب اتپنا ایکادشی سے ہوتا ہے دوستوں ایسی ماننیتا ہے کہ اسی ایکادشی سے ایکادشی کے ورت کی شروعات ہوئی تھی سانسکروں کے انشار شتیوگ میں اسی ایکادشی تتی کو بھگوان ویشنوں کے شریر سے ایک دیوی کا جنم ہوا تھا اور اس دیوی نے بھگوان ویشنوں کے پران بچائے تھے جس سے پرشنک ہو کر شریر ویشنوں جیئے انہیں ایکادشی کا نام دیا تھا جو ویکتی ایکادشی کے دن ورت رکھر بھگوان ویشنوں کی پوجا کرتا ہے اس کے کئی جنموں کے پاپ کر جاتے ہیں اور ویکتی ویشنوں لوک میں استحان پرابط کرتا ہے دوستوں ایکادشی کے دن کچھ خاص اپائے کر کے ہم اپنی قسمت کو جگہ سکتے ہیں قسمت کو چمکا سکتے ہیں دوستوں ویکتی اپنی جندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری محنت کرتا ہے بہت سارے کام کرتا ہے جس سے اس کا جیون خوشی خوشی نرواہ ہو شکے اس کے گھر اور اس سے جڑے پریوار کے سارے شد سے خوشی خوشی اپنا جیون یاپن کر سکے لیکن بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی ویکتی کو پورا فل نہیں مل پاتا ہے جس کے کاران وہ نراس ہو جاتا ہے اگر دوستوں آپ کو بار بار کے اتک پریاشوں اور کڑی محنت کے بعد بھی شفلتہ نہیں مل رہی ہے تو ایک آدسی پر کیے گئے ان اپائیوں سے آپ اپنے بھاگیے کو بدل سکتے ہیں دوستوں ساستروں کے انشار ایک آدسی کے دن بھگوان وشنو کو پشن کرنے کے لیے یدی کچھ اپائے کیے جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ماتا لکسمی کی بھی کرپا پرابت ہوتی ہے اور اپائے کرنے والے کی ہر اچھا پوری ہوتی ہے اور ماتا لکسمی کا نواز ہمارے گھر پر ہوتا ہے دوستوں پہلا اپائے شروع کرتے ہیں دوستوں ایک آدسی کے دن صبح جلدی نا دھو کر ایک تم سوچ ہونے کے بعد آپ نے بھگوان وشنو کے سامنے ایک دیشی گھی کا دیپک جلانا ہے اور بھگوان وشنو سے آپ نے پیلے فولوں کی مالا ارپیت کرنی ہے اور پیلے فول ارپیت کرنے ہے پیلے فول بھگوان وشنو کو اتن تپریہ ہے پیلے فول ارپیت کرنے کے بعد آپ نے بھگوان وشنو جی کو خیر کا بھوگ لگانا ہے دوستوں خیر کا بھوگ لگانے سے پہلے آپ نے ایک خاص بات کا دھیان رکھنا ہے دوستوں آپ نے اس خیر میں ٹلسی کے پتے ڈال دینا ہے ٹلسی کے پتے ڈالنے کے بعد آپ نے بھگوان وشنو کو اس خیر کا بھوگ لگانا ہے اور بھگوان وشنو کو ہاتھ جوڑ کر اوم نمو بھگوٹے واشد دیوائے نمو اس منطر کا جاپ کرتے ہوئے اپنی منو کامنا بتانی ہے آپ کی جو بھی منو کامنا ہے وہ منو کامنا بتانی ہے دوستوں ایسا کرنے سے ایک آدسی کے دن بھگوان وشنو کی اس طرح سے پوجا کرنے سے بھگوان وشنو کی اشیم کرپا آپ کو پرابت ہوتی ہے واجہ پر بھگوان وشنو پرشن نہ ہوتے ہیں جہاں پر شریحری پرشن نہ ہوتے ہیں وہاں پر ماتا لکشمی کا نواز اوشیہ ہوتا ہے ماتا لکشمی کی کرپا سے آپ کے سارے کاریہ بننے لگتے ہیں اور ماتا لکشمی کا جان نواز ہوتا ہے وہاں پر کسی بھی چیز کی کبھی کمی نہیں رہتی ہے اور شک شمردی برسنے لگتی ہے دوستوں اسی پرکار سے ایک آدسی کا دن آپ کے سوئے ہوئے بھاگے کو جگانے کے لیے آپ کی قسمت کو چمکانے کے لیے بھی سب سے اپیوپت ہو سکتا ہے دوستوں اگر آپ کی قسمت سوئی ہوئی ہے آپ کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی آپ کی قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے وقتی بہت زیادہ میند کرتا ہے اور اس کے سارے تکڑم لگا لیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی قسمت اگر اس بندے کو ساتھ نہیں دیتی ہے تو وہ کرے تو کیا کرے تو دوستوں ایک آدسی کے ورت شروع کر کے آپ نے ایک آدسی کے دن کچھ خاص اپائے کرنے ہیں دوستوں تلسی جو ہے وہ بھگوان وشنو کو اتینت ہی پیریہ ہوتی ہے بھگوان وشنو کو تلسی ماتا کو اثرواد پردان کیا گیا ہے کہ جہاں پر تلسی کی پوجہ ہوتی ہے تلسی کو آدھر سمان دیا جاتا ہے وہاں پر بھگوان وشنو کا نیواز ہوتا ہے ماتا لکشمی کا نیواز ہوتا ہے اس لیے تلسی سے سمبندیت کچھ خاص اپائے کرنے سے پھگوان وشنو کی کرپا پرابت کی جا سکتی ہے ایک آدسی کو اپنے سوئے ہوئے بھاگیے کو جگہنے کے لیے ایک آدسی کے سام کی سمیں آپ نے یوپائی کرنا ہے دوستوں یوپائی کرنے سے پہلے آپ نے سوچ تاکہ پورا دھیان رکھنا ہے نہا دھوکر سوچ ہو کر اس کے بعد ہی یوپائی آپ نے کرنے ہیں دوستوں ایک آدسی کے سام کی سمیں آپ نے تلسی کی پوجہ کرنے ہیں تلسی کو پوجہ کے لیے آپ نے ماتا تلسی کو ایک چندری اڑانی ہے چندری اڑانے کے بعد تلسی کے پودھے کے آگے آپ نے ایک دیسی گھی کا دپک جلانا ہے دوستوں جھاندرے گھی جو ہو وہ گائے کا ہونا چاہیے گائے کا پویتر گھی ہونا چاہیے اسی سے آپ نے دپک جلانا ہے اور تلسی کی آرتی کرنے تلسی کی آرتی کرنے کے بعد آپ نے تلسی ماتا کے چاروں طرف اوم نمو بھگوٹی واشو دیوائے نمو اس منطر کا جاب کرتے ہوئے 11 پری کرمہ کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ جوڑ کر تلسی جی کو اپنی ساری منو کامنا بتانی ہے اس کے بعد ماتا لکشمی اور بھگوان وشنو کو آپ کے گھر پر بلائیں ان کو نمترن دیں اور اپنے گھر پر نیواز کرنے کے لیے ان سے پراتنہ کریں ایسا کرنے سے بھی آپ کو لاکھوں پنے کی پرابتی ہوتی ہے اور ماتا لکشمی اور بھگوان وشنو کی کرپا کے پاتر بھی بنتے ہیں اور گھر میں آ رہی قسمت سمندی ساری بادائیں بھاگی سمندی ساری بادائیں دور ہو جاتی ہے اور ہمیں سب بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کی کرپا برستی ہے ساری سمجھیں ختم ہو جاتی ہے دوستوں ایک آدسی کے دن دان کا وشش مہتو ہوتا ہے دان کرنے سے منوشی کے دھن کا اس کے دورہ ارجت کیا ہوا جو دھن ہوتا ہے اس کا سدھی کرن ہو جاتا ہے آپ کے دورہ کمائے گئے دھن میں کبھی کبھی کوئی پیسہ بری نیت سے اور کسی بھی پرکار سے آتا ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے لیکن دان کرنے سے اس دھن کا سدھی کرن ہو جاتا ہے دوستوں دان ہمیشہ دیکھ کر ہی کرنا چاہیے اگر آپ کسی پنڈت کو دان کر رہے ہیں تو جہاں رکھیں اگر پنڈت کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اسے دان نہ کریں کیونکہ جس کو ضرورت ہے آپ نے اسی کو دان کرنا ہے ضروری نہیں کہ وہ پنڈت ہی کوئی گریب آدمی ہو جس کو اسے ضرورت ہو پیسے کی دھن کی کپڑوں کی کسی بھی پرکار کی ضرورت ہو آپ اپنے شامرتی کے انساروں سے دے سکتے ہیں اکادسی کے دن آپ نے یہ دان اگر کرتے ہیں تو آپ کو لاکھوں پنڈیوں کے برابر فل کی پرابطی ہوتی ہے کسی ضرورت مند کی لئے آپ کے دورہ دی گئی راسی آپ کو کئی گناہ واپس ملتی ہے اور آپ کے دورہ کیے گئے جانے انجانے پاپوں سے بھی آپ کو مکتی دلاتی ہے اکادسی کے دن پیلی چیزوں کا دان کرنا بہت ہی ویشش میتوکاری ہوتا ہے جیسے پیلے فل ہو گئے گیلے آم جتنے بھی پیلے فل ہوتے ہیں ان کو اکادسی کے دن آپ جو ہے پیلے دھان ہو گیا پیلے جو کھانے کی وستی ہیں ان کا بھی آپ دان کر سکتے ہیں گریبوں میں بانٹ سکتے ہیں ان بانٹ سکتے ہیں اور پیلے وستر بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اکادسی کے مہتو کے بارے میں پوری جانکاری مل گئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں جہی سری حری وشنو یا جہی سری رام لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو ضرور دبائیں دھنیواد موسیقی